اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں کو بڑی یونیک ریسپی بتانے جا رہی ہوں جس میں ہم سموسے بنائیں گے لیکن سموسوں کے لیے نہ تو ہم کوئی ڈو بنائیں گے اور نہ ہی اس کے لیے ہمیں سموسا پٹی بنانی پڑے گی بلکہ بغیر ڈو اور بغیر پٹی کے ہی ہم بڑی مزیدار سے کرسپی سموسے جو ہیں وہ بنا لیں گے بہت ایزی لی تو چلیں ہی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے فیلنگ تیار کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی فیلنگ لے سکتے ہیں میں آلو کے سموسے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے آدھا کلو آلووں کو وائل کر کے ان کو میش کر لیا ہے ایک بلکل چھوٹے سائز کا پیاز ہے جس کو باریک چوب کر لیا ہے تقریباً 1.5 ٹیبل سپون یہ باریک چوب پر پیاز ہو گیا ہے دھنیا اور پدینہ لیا ہے اس پہ ضرورت ان دونوں کو ہم استعمال کریں گے اس کے علاوہ میں نے 2 ٹیبل سپون اناردانہ لیا ہے اور مسالوں میں نمک ہے 1 ٹیبل سپون ٹریس چلیز ہیں 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون اجوائن ہے اور 2 ٹیبل سپون ثابت سوکہ دھنیا ہے آلووں میں سبز دھنیا اور پدینہ ڈالیں گے اور اس کے بعد میں ڈالتی ہوں پیاز اناردانہ جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے سارے مسالے جائیں گے اس میں اور ان سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فیلنگ ہماری ریڈی ہو جائے گی اب بات باری آتی ہے کہ ہم نے سموسے کیسے بنانے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیے بریٹ اس کے کنارے کاٹ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فلیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو درمیان میں سے اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں کاٹ کر دو پیس جو ہے وہ بنا لیں گے بلکل فلیٹ کرنے کے بعد تو اس سے اب ہم سموسے بنائیں گے کسی ڈو یا پٹی کی ضرورت نہیں ہے ایک پیس لیں گے اس کو اس طرح سے اچھوڑے حصے کو اپنی طرف کر کے ایک کنارے سے درمیان میں سے یوں موڑیں گے اس کو اس طرح سے بلکل درمیان میں سے ہلکا ہلکا سے اس پر میں پانی لگاؤں گی جو باقی سب اچ گیا اس کے اوپر پانی لگائیں گے اور اس کو اس دوسرے حصے کے اوپر رکھ کر اس کو اچھی طرح سے جوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہماری سموسے کی جو ہے شیپ آ گئی ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم فیلنگ بھریں گے اور فیلنگ کرنے کے بعد اس کو اوپر سے اچھی طرح سے یوں ایک طرف سے اندر کر کے اور دوسری طرف سے اوپر کر کے پانی لگا کر اس کو اچھی طرح سے بند کر لیں گے اور بس بغیرہ دو کے ہمارا سموسہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس طرح یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے سموسے جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کی ہم نے کرنی ہے کوٹنگ اب ہم اس کی انڈے اور بریڈ کرم سے کوٹنگ کریں گے آپ چاہے تو مہدے سے بھی کر سکتے ہیں میں اس کی انڈے اور بریڈ کرم سے کوٹنگ کر رہی ہوں انڈا فینٹ لیں گے اور اس کے اندر جو ہے ایک دفعہ اس کو جب کر کے اس کے بعد اچھی طرح سے بریڈ کرم سے اس کو کوٹ کر دیں گے اس طرح اچھی طرح ہر طرف سے اور یہ دیکھیں کوٹنگ کرنے کے بعد یہ شیپ آگئی ہے سموسے کی اسی طرح سارے سموسوں کو میں نے بریڈ کرم سے کوٹ کر لیا اور اب اس کی فرائنگ کرتے ہیں اس کو میڈیم فلیم پہ ہم شیلو فرائنگ کریں گے اس کی کیونکہ بریڈ ہے بہت چلدی جو ہے کرسپی ہو جائے گی زیادہ دیر تک ان کو کرنا نہیں پڑے گا چند منٹوں میں یہ تیار ہو جائیں گے فرائے ہو جائیں گے تو پہلے ایک سائٹ سے اس کو فرائے کریں گے اور گولڈن براؤن کرنے کے بعد اس کی سائٹ جو ہے وہ اب ہم پلٹ دیتے ہیں دیکھیں کس قدر خوبصورت کلر کا آ رہا ہے دونوں سائٹ سے یہ پک گئے ہیں ان کو ڈی شوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو فائنلی پریزینٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار سے کرسپی ہمارے سموسے ریڈی ہیں جس کے لئے کسی ڈو کی یا کسی بھی پٹی کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ دیکھیں مزیدار سے کرسپی آلو کے سموسے ویڈاوڈ ڈو جو ہیں وہ ریڈی ہیں ان کو افتاری میں بنائیں میمانوں کے آنے پر بنائیں یقیناً ان کو بہت پسند آئیں گے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اللہ حافظ